اسلام علیکم ایران نے برطانیہ کے لیے جسوسی کے الزام میں سابق نائب وزیر دفاع کو پھانسی دے دی ہے عدلیہ کے اوفیشل نیوز آوٹلٹ نے ہفتے کی صبح تصدیق کی کہ برطانوی ایرانی دوہری شہریت رکھنے والے علی رضا اکبری کو کرپشن آن ارتھ اور برطانوی انٹیلیجنس کے لیے جسوسی کر کے قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے کے جرمیں سزائے موت دی گئی ہے اس سے قبل اکبری کو اسی جرم کے تناظر میں موت کی سزا سنائی گئی تھی اکبری پر الزام تھا کہ اس نے دوہزار بیس میں تہران کے قریب ایک قصبے میں قتل ہونے والے ایک آلہ چوہری سائنسدان محسن فقرزادہ سمیت درجنو سینئر ایرانی حکام کے بارے میں معلومات فراہم کی ایران نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر لگایا تھا ایرانی ادلیہ کے مطابق اکبری نے ملک چھوڑنے سے قبل دوزار چار میں برطانوی انٹیلیجنس کے ساتھ پانچ سال تک کام کرنا شروع کیا دوزار نو میں اسے مبینہ طور پر برطانیہ نے ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا اکبری پھر مبینہ طور پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کئی سال بعد دوبارہ ایران میں داخل ہوا اور بالاخر گرفتار کر لیا گیا ادلیہ نے اس کے گرفتاری کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا لیکن مبینہ طور پر اسے دوزار انیس میں حراست میں لیا گیا تھا اس ہفتے کے شروع میں سرکاری آئی آر این ای نیوز ایجنسی نے اکبری کے اطرافات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ویڈیو بھی جاری کی اکبری کے اہل خانہ نے برطانوی میڈیا کو بتایا تھا کہ وہ بے کسور ہے اور ایران میں سیاسی خیل کا شکار ہوا ہے پوچھ کچھ کے دوران علی رضا اکبری نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے برطانیہ کی خوفیہ انٹیلیجنس سرویس ایم آئی سکس سے تربیت حاصل کی ایرانی انٹیلیجنس سرویسز کو نکام بنانے کے لیے شیل کمپنیاں قائم کی آسٹریہ اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ممالک میں انٹیلیجنس میٹنگز کی اور اپنے ملک سے غداری کرنے کے عوض برطانوی شہریت حاصل کی ایران حکومت کی طرف سے علی رضا اکبری کو پھانسی دیے جاننے کے بعد برطانیہ کی عالی قیادت نے تشویش کا اظہار کیا ہے برطانیہ کے وزیراعظم رشی سناک نے اسے ایک ظالمانہ اور بزلانہ فیل قرار دیا ہے جس میں ایران میں اپنے ہی لوگوں کے انسانی حقوق کا کوئی اترام نہیں کیا گیا وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا یہ وحشیانہ فیل سخت ترین الفاظ میں مزمت کا مستحق ہے اس کو ضرور چیلنج کیا جائے گا جیمز کلیورلی نے اسے پہلے اکبری کی پھانسی کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک وحشی حکومت کی طرف سے سیاسی طور پر حوصلہ افضائی کی گئی کاروائی ہے جس میں انسانی زندگی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے امریکہ نے بھی اکبری کی پھانسی روکنے کا مطالبہ کیا تھا یہاں ہمیں اسلامی شریعت کو ضرور مدنظر رکھنا چاہیے اگر علی رضا اکبری پر جرم ثابت ہوا تھا تو ایرانی حکومت نے بالکل شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے جس سے کسی بھی شخص یا حکومت کو اطراز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ ارتگرل غازی کی سیزن کو بھی ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قدیم زمانوں میں غداروں کو شریعت کے مطابق اسلامی سزائیں اسی طریقے کے تحت دی جاتی تھیں